جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل سے آج کا دن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو ہوگی ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار اکیس البیرونی تقویم دو ہزار اکیس اور روامہ کا مہنامہ آئینہ قسمت کا شمارہ اس وقت مارکٹ میں اویلبل ہے آپ اس کو منگوا کر پڑھنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے کے نمبر پر کال کر کے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ستائیس نومبر دو ہزار بیس مفرد عدد بنتا ہے چھے جس کا تعلق ہے وینس یعنی زہرہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر تمام بروج کے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گا برجہ حومل ایریز کی اگر بات کی جائے تو ایریز والے افراد آج ازدواجی زندگی کا سکھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے شراکداری کے معاملات میں فائدہ رہے گا گروسی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں برجہ سار ٹارس والے افراد آج اپنی صحت پر توجہ دیں بیماری کے اوپر خرچہ رہے گا برجہ جوزہ جمنہ محبت کے معاملات میں آسانی دوست مددگار رہیں گے خواہشات کی تکمیل پوری کرنے کا دن ہے برجہ سرطان کنسر گھریلو آمور مکمل ہوں گے کریئر کے معاملات پر توجہ عزت رسپیکٹ میں اضافہ رہے گا برجہ اسد لیو آج کا دن لمبے سفر یا لمبا سفر کرنے کا پلان بن سکتا ہے کسی حد بھی نتیجے پر پہنچے گا والد کی جانب سے فائدہ بھی رہے گا برجہ سملہ ورگو کی بات اگر کی جائے فانانچلی طور پر آج کا دن بہتر ہے رشتہ داروں کے ساتھ ملقات رہے گی اور ناراضگی دور کرنے کا موقع ملے گا برجہ میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کی زندگی میں دوسروں کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں آسانی رہے گی شریک حیات کا تعاون ان کی مدد آپ کی زندگی میں بہت ساری الجنوں کو سل جا سکتی ہے برجہ اکرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو آج اخراجات میں اضافہ ہے صحت خراب دکھائی دیتی ہے تنہائی کا شکار رہیں گے برجہ قوس اجریریس کی اگر بات کی جائے تو دوستوں کی جانب سے فائدہ رہے گا محبت کے معاملات میں آسانی رہے گی بڑے بہن بھائیوں کی جانب سے بھی سپورٹ نظر آتی ہے نئی انویسمنٹ کرنا آپ کے لئے مبارک رہے گا تبادلہ ٹرانسفر بھی آج ہو سکتا ہے برجہ دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو آج کسی ضروری کام کے غرصے ٹرائول کرنا پڑے گا آج کیا گیا ہر کام آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا دل میں اگر کوئی بات ہے تو کہہ دیں زیادہ بہتر ہے برجہ حود پائیسیس کی اگر بات کی جائے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات خوشکوار ماحول میں ہو سکتی ہے اخراجات پہ کافی حد تک کنٹرول رہے گا اور شفایابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنا کھال رکھئے گا اللہ حافظ